آج کی ویڈیو میں آپ کو آلیہ بھٹ اور نیتو کپور کے بیچ میں آئے کلیش کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں کہ آلیہ بھٹ اور رنبیر کپور کی مووی براماسترہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے اس سمیں بولی وڈ میں بہت ساری موویز فلوپ ہو رہی تھی اور جب ان کی فرم نے اچھا بزنس کیا تو یہ پورے بولی وڈ کے لئے ایک اچھی خبر تھی جہاں یہ پورے بولی وڈ اس سب کو لے کر بہا بھی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اس مووی کو اور زیادہ سپورٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہیں ہمیں رنبیر کپور کی مدر اور آلیہ بھٹ کی مدر ان لاؤ نیتو کپور اس سب میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ نیتو کپور سوشلی بھی بہت ایکٹیو ہے اور وہ ویسے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ باہر اکثر سپورٹ کی جاتی رہتی تھی اور وہ اپنے ویوز اپنے اپنی آپینیانس فانز کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہے بر جب سے ان کے بیٹے اور ان کی بہو کی فرم ریلیز ہوئی ہے نہ ہی وہ کہیں باہر سپورٹ کی گئی اور نہ ہی انہوں نے اس مووی کے بارے میں کوئی بات کی ہے سوشلی ایکٹیو رہنے کے باوجود انہوں نے اس مووی کی س�کس پر کوئی بات نہیں کی اس مووی کی ریلیز ہونے پر کوئی بات نہیں کی نہ ہی اس مووی کی پروموشن کے لیے کوئی ایک آدھا پچھر بھی شیئر نہیں کی انہوں نے اس پر کچھ بھی نہیں کیا آلدھو ہی ان کی بیٹی کی شادی کے بعد پہلی مووی تھی جس میں ان کا بیٹے اور بہو ایک ساتھ آ رہے تھے بیٹے اور بہو کی ایک ساتھ پہلی مووی تھی اور بولیوڈ کو پروموشنز کی بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن نیتو کپور نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی نیتو کپور نے مووی کے بارے میں کوئی بات کی نہ ہی نیتو کپور اپنے آنے والے گرانچائل کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہیں اور نہ ہی نیتو کپور کسی بھی بارے میں بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں نیتو کپور بلکل اس سب میں گائب ہیں وہ کہاں ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اور اسی سب کو لے کر اب نیتیزنز کافی زیادہ کنفیوز ہو رہے ہیں کافی زیادہ سوالات اٹھا رہے ہیں نیتزنز کا یہی سوال ہے کہ نیتو کپور اس سمیں کہاں ہے نہ وہ آلیہ بھٹ کے ساتھ کہیں نظر آئی نہ وہ آلیہ بھٹ کو سپورٹ کر رہی ہے نہ اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس سمیں کہاں ہے اور اس سب کو لے کر بہت زیادہ کنٹروورسیز کریئٹ ہو چکی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آلیہ بھٹ اور نیتو کپور کے بیچ میں کافی سارے کلیشز ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب نیتو کپور نے اپنی بردے لندن میں سیلیبریٹ کی تو وہاں پر آلیہ بھٹ ان کی بردے میں نہیں آئی تھی آلیہ بھٹ بھی اس سمیں لندن میں تھی نیتو کپور اپنی بردے سیلیبریشن کے لیے لندن گئی جہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی ریدھما کپور کے ساتھ اپنی بردے سیلیبریٹ کی لیکن ان کی بہو اس بردے میں نہ آ سکیں اس کے بعد بھی ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایونس ہوتے رہے جب آلیہ بھٹ نے اپنی پریگنسی اناؤنسمنٹ کی اور نیتو کپور سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی ایسے ہی انسٹاگرام پوسٹ کے تو پتا چلا ہے اور انہیں بھی اس کے بارے میں پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایسی کوئی نیوز ہوتی ہے تو سب سے پہلے فیملیز کو انفارم کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسی نیوز سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہے پت آلیہ بھٹ نے نیتو کپور سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور انہیں بھی انسٹاگرام کے تھرو ہی پتا چلا تھا اور اب وہ اس مووی کے بعد سے بھی ایک دم سے گائب ہیں تو کافی زاری کانٹروورسیز ہیں اور فینس کا کہنا ہے کہ ساس بہو کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اور ساس بہو کے بیچ میں کافی زیادہ کلیشز ہیں اور کافی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہا ہے کوئی مس انڈسٹانڈنگز ہیں کوئی آگیومنٹس ہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے ہم آشا کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہ ہو اور دونوں بہت اچھے سے فرینس ہوں فیاملی کی طرح رہتے ہیں لیکن جو بھی ہوگا اگر ہمیں کچھ آگے آنے والے دنوں میں اس سب کے بارے میں کچھ بھی پتا لگے گا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ آلیہ بٹ اور نیتو کپور کی اس خاموشی پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا